اسلام علیکم فریرز امید ہے کہ آپ سب خیالی سوکے تو آج آپ لوگوں بتانے والے ہیں کہ کوئیسی چیز آپ لوگ کے لیے کھانے لگانے میں بہتری ہے تو نمبر وار پر آتا ہے پلکھیں لبی گھری کرنے کے لیے پلکھیں لبی گھری کرنے کے لیے ایک بسکارہ برش لے اور رات روزارہ رات کو سونے سے پہلے کسٹروائل میں یہ برش بھی گھو کر اندر سے اوپر کی طرف لگائے اس سے آپ کی پلکھیں لبی اور گھری ہو جائے گی نمبر دو پر ہے آلو کے فائدے آلو میں نشاستے نمکیات روکریات لہویات اور حیات تین کی واپر بگدار بائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے پر مفید ہوتی ہیں نمبر تین پر داریل کے فائدے داریل کا تیل وزر گھٹانے میں بہت مندگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ خود میں شگر کے لیول کو برقرار رکھتا ہے اور نمبر چار پر ہے ارگے گلاب ہوتو ایڑیوں کے پھٹ جانے کی صورت میں ہوتو ایڑیوں کے پھٹ جانے کی صورت میں ارگے گلاب میں تھوڑی سی گرسلید اور لیمن کا رس ڈال کر پیسٹ بڑھالے اور اس سے پھٹے ہوئے حصے پر لگائیں تو آرام آجاتا ہے نمبر پانچ پر ہے اہمالی بات ادرک لسل لیمن گوبی اور لال ویرچ یہ وہ چند سبزیاں ہیں جو کینسر کے خطرات کو روکنے میں مدد دیتی ہیں نمبر چھے پر ہے منکہ بڑا گور جو دانے دار بھی کہلاتا ہے جب میل پر ہی پک کر سوک جائے تو اسے منکہ کہا جاتا ہے کبس ہونے کی صورت میں منکہ چوبیس گھٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دے اور سبا رہار مو پانی پی لیں انشاءاللہ کچھ ہی دیروں میں کبس ٹھیک ہو جائے گی انفارمیٹیو ویڈیو ہے دوسرے تک لازمی شیئر کی جگت ہے کیفارواجک بھائی ویڈیو